بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیل وافیت سے ہوں گے دوستو ایک آر بہت اہم مسئلے کی طرف جا رہے ہیں کہ پچاسی فیصد لوگ جو ہیں فائیف پرسنٹ وہ لوگ مسلم میں ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور اگر وہ غلطی کریں گے تو اس غلطی کوئی سے ان کا جسم ناپاک رہے گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ناپاکی کے عالت میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے نماز نہیں ہوگی اور آپ کو سواق بدلے گناہ ہوگا آپ ناپاکی کے عالت میں کھا بھی نہیں سکتے پی نہیں سکتے اور چل پھر نہیں سکتے مطلب یہ نہیں کہ آپ کھا نہیں سکتے آپ کمو باندھ ہو جاتے ہیں آپ کھا لیتے ہیں لیکن وہ کھانا ممنوع ہوتا ہے اور دوسری بات یہ آپ کو بتا ہوگا کہ غسل کے تین فرائز ہیں پولی کرنا ناپ میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بھانا لیکن پورے جسم کے اوپر اگر ایک وال کے برابر بھی آپ کے جسم خوش کرائے جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جب بندہ پاکی کے عالت میں آجاتا ہے پاک ہو جاتا ہے تو اس وقت ہر چیز بندے کے اوپر حلال ہو جاتی ہے اور جائز ہو جاتی ہے اچھا دوستہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کچھ عورتیں ایسے ہوتے ہیں جن کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں کچھ لیڈیز ایتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ناخن کو نیل پرشتے ہوتی ہے وہ انہوں نے لگا ہی ہوتی ہے اچھا فرض کریں کہ ایک لیڈیز میں اپنے مثال دیتا ہوں اس ناپاکی کا لدمی ہے اس نے غسل کر لیا ہے تو غسل کر کے آگئی ہے نماز بھی پڑھ لی ہے اور دعا بھی مانگئی ہے سارا کچھ ہو گیا اب جب اس نے یہ سارا کام کر لیا اب اس کو یہ محسوس ہوا یہ پتک چلا کہ میں نے تو پہلے آٹا گندہ گند لیا تھا اور جب آٹا گند ہے آٹا گندنے کے بعد میں نے نہا لیا اور نماز بھی پڑھ لی اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ کہیں بھی اس کے آٹا لگا ہوا ہے اور اس کے ذارہ سے ناخن پڑھے کے اس کے ناخن کے اندر آٹا چلا جا اور اس نے یہ سارا سسٹم کر لیا ہے تو اس کو دوبارہ نہانا بھی ہوگا دوبارہ سے ناماز پڑھنے ہوگی یہ شریعت میں کا مسئلہ ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ جب اس کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے میں نے آٹا گندہ ہے اور یا پرد کریں نیال پالے یا ناخن بڑا ناخن کے اندر میں تھی تو پانی وہاں تک نہیں جاتا اگر نیال پالش لگی گئے تو نیال پالش آپ لگا کے چیک کرنے کس طور پانی بھائیں تو وہ پانی وہاں تک تو نہیں جائے گا جسم کو ٹیچ نہیں ہوگا تو اس صورت میں پھر جسم بندے کا ناپاک رہ جاتا ہے تو دوستو آپ لوگ کوشش کریں کہ ہر ہفتے جمعہ والے دن سنت بھی ہے ثواب بھی ہے آپ لوگ ناخن تراش لے کریں ہاتھوں کے پان کے اور تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں انگلیاں وہ ٹھنے بغیرہ یہ سب صاف ہوں تو جب بندہ نہ ہاتھ ہے پاکی جہت کے لیے غسل کرتا ہے تو تاکہ جب آپ نے جسم کے اوپر پانی بھائے اور بندے کا مکمل جسم تر ہو جائے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ بچے اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ناخن جوتے ہیں ان کا مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم لاپاک رہ جاتا ہے بلکہ پاک نہیں ہوتا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل وائس آب اسلام نائنٹی نائنٹی کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو اگر اچھی لگیا اس کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھلتا ہوں